اور اب دیکھیں یوک پر ہمارا خاص کارکرم کرونا سے جنگ سوامی رامدیو کے زنگ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے زندگی میں چنوٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ان چنوٹیوں سے نکلنے کا نام ہی ویرات کو ہلی ہے تب ہی تو ہر کوئی ویرات جیسا بننا چاہتا ہے ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان کی شخصیت میں ویرات والی چھوی نظر آئے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ حسین دیکھئے پرفیکٹ سکل سپر ہٹ باڈی چستی فرتی شکت سٹیمینا اتنی زیادہ کی میدان میں ویرودھی میں ایک بار کو گھبرا جائے مقابلہ پاکستان سے ہو یا پھر بانگلہ دیش کے ساتھ ہو ویرات کے بلے کی چمک جب شروع ہوتی ہے تو پوری دنیا ان کی کائل ہو جاتی ہے اور یہ ویرات کا ہی دم ہے جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سیویں فائنل میں بھارت کی انٹری قریب قریب پکی ہو چکی ہے پیسے پریہ ہم صبح صبح ویرات کو اس لیے بھی یاد کر رہے ہیں کیونکہ آج ان کے فینس کے لیے بہت بڑا دن ہے نیو انڈیا کے آئیکن ویرات کھولی کا آج جنب دن ہے پوجہ تو چلی آج اس مبارک دن پر نہ صرف بھارت بلکی پاکستان بانگلہ دیش اور وہ تمام دوسرے دیش جہاں کرکٹ کے چاہنے والے مطلب ویرات کے چاہنے والے رہتے ہیں ان سب کے لیے ان کی ہلتھ سیکرٹ کا خلاصہ کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر ویرات جیسی باڈی کیسے ملے گی پورے دن ان کے جیسی انرجی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے اور سکسس آخر اتنی بڑی سکسس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں ویرات کھولی بلکل اور دیکھئے یہ ہوگا ویرات اپروچ سے اور بیسے کہتے ہیں ایٹ ویل سلی ویل ٹرین ویل اینڈ ریپیٹ ڈیلی بھلے ہی ویرات اپنے اس روٹین کو بورنگ کہیں لیکن سچ یہ ہے کہ سکسس کا منطرہ یہی ہے مطلب یہ کہ سیلف موٹیویشن کی ضرورت ہے کیونکہ ویرات جیسے لوگ ٹارگٹ تائے کرتے ہیں اپنا لکش نردھارت کرتے ہیں اور ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ لائف میں ڈیریکشن اگر کلیر ہو تو انرجی خود بخود ملتی ہے پیدا ہوتی ہے ایسے میں لوگ بیمار بھی پڑھتے ہیں تو جلدی ریکوور ہوتے ہیں ایک اور چیز یہاں پر پوزیٹیو تھنکنگ دیکھیں اگر آپ پوزیٹیو رہتے ہیں تو آپ کو پوزیٹیو تھنکنگ کی جو کوالیٹی ہے وہ بھی ڈیولپ کرنی کی ضرورت ہے چیلنجز کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ کو ایکسپٹ کرنا چاہیے وہ دوسروں کے مقابلے خریب آٹھ سال زیادہ جیتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایکسو ورٹ ہونا بھی آپ کو لانگ لائف دیتا ہے یعنی آپ جب بڑے ہی آسانی سے سب سے گھل مل جاتے ہیں یہ بھی لاغ لائف کا کارن من جاتا ہے اور یہ ساری باتیں کسی بھی مقابلے کا دوران میدان پر وراتھ کھولی میں آپ نے کئی بار دیکھی ہوں گے تو چلیے وراتھ کے سیکرٹ فٹنس تھیوری کو پریکٹیکل میں جانتے ہیں اور اس کے لیے یوگ گروہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے اور دیکھیں آج سوامی جی کے ہاتھ میں بیٹ بھی ہے سوامی جی آج آپ کرکیٹر کے کردار میں ہیں سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت پرنام اور میلون سے ہمارے سپورٹ سیڈیچر سمیپ راج گروہ بھی ہوں گے ان سے بھی ہم سمجھیں گے کہ سمیپ جیسے وہ بھی دیکھتے ہیں زبردست سسٹیمنا پاور ان کے بھی اندر ہے سمیپ ہم آپ سے جانیں گے بہت ساری باتیں وراتھ کھولی کے بارے میں لیکن شروعات ذرا سوامی رامدیو سے کر لیتے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام بہت بہت پرنام اور آج کرکیٹ کے سکرے ہمارے ہمارے ساتھ خاص مہمان بھی ہے سوامی جی مولینہ آستانا جی بھی ہے ہم بتائیں گے اور سوامی جی کو یہ بھی بتا دوں واسیم میرے ساتھ خاص مہمان جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی پرنام بول رہے ہیں سوامی جی پرنام سوامی جی ہم آپ سے مل چکے ہیں ہم ایک دو بار اور میں بتاؤں گا مولینہ جی بھی جو ہے نا سوامی جی یوگا بھی کرتی ہیں رننگ بھی کرتی ہیں اور ویمنز فاؤنڈیشن ویمنز کرکٹ کے لیے بہت کام کر رہی ہے یہاں پر جی یہ سوامی جی وہ بھی ملون میں آئے تھے تو وہ بھی شاید ہم پارلیمنٹ میں بھی ملے تھے اور ایک فنکشن بھی ہوا تھا وہاں بھی ملے تھے سوامی جی جی آپ پر ہے اب آگے بڑھا ہے ہم آگے بات کریں گے جیسے سے یوگا اور کرکٹ اور ویرات کا بردی منائیں گے آج مل بند سے اچھا سوامی جی دیکھئے آج ویرات کولی کا جنم دن ہے دنیا بھر میں جو کرکٹ کا چاہنے والا ہے وہ ویرات کا چاہنے والا ہے ابھی جب پاکستان ہاری تھی تو بھی ہم وہاں کے تمام جو پاکستانی ہیں جو کرکٹ کے چاہنے والے وہ سب کے سب ویرات کولی کی تعریف کرتے نظر آئے اور سب نے کہا کہ وہ ویرات کے بہت بڑے فین ہیں تو سوامی جی ویرات نیو انڈیا کے لیے ایک انسپیریشن ہے دیش کے یوہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف جو ایک ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بھارت کی صرف 36 فیصد آبادی ہی ورکاؤٹ کرتی ہے مطلب یہ کہ 64 فیصد لوگ فٹنس پر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں لیکن بننا تو چاہتے ویرات کولی جیسا تو یہی بھارت میں برطیوی بیماریوں کی وجہ بھی ہے ٹائم منجمنٹ ٹپس بھی دیجئے اور کون کون سے یوگ کرنے روزانہ جس سے ویرات والی انرجی حاصل ہو شروعات کیجئے سوامی جی کسی کو زیادہ انرجی چاہیے تو ایسے لگ جانا جیسے ہمارے ملک خمب پر لگے ہی پڑے ہیں اور زیادہ انرجی چاہیے تو جو ہے کسی کر لینا اب یہ کسی میں بھی جو ہے بڑی طاقت لگتی ہے اس میں اٹھا اٹھا کر کے پٹھکنا پڑتا ہے جور سے یہ تو کچھ زیادہ ہی اُلج گئے آج تو اب اب ایک تو یہ طریقہ ہے ملک خمب کا دوسرا طریقہ ہے کسی کا تیسرا طریقہ ہے دنڈ بیٹھک لگائیں چلو لگاؤ دنڈ بیٹھک چھر یہ یوگی جوگنگ کریں اور یوگی جوگنگ سورے نمسکار دنڈ بیٹھک یہ تو روز ہم پانچ منٹ اس لیے کروائی دیتے اسے پورے بلڈ بوشٹنگ ایکسرسائز بھی ہو جاتے پورے شریر میں اُرجا کا پروہ دوڑنے لگتا ہے اور ویرات جیسی فٹنس ہو یا فٹنس کے ساتھ ویرتا کے ساتھ سچن تندل کر جیسی ویجائے ہو ہمارے الگ لگ پرکار کے کھیلوں میں گیمز میں سپورٹس میں اُرجا کے شکتی کے شوریے کے ویرتا کے کرتیمان الگ الگ کھلاڑیوں نے گھڑے ہیں آج ویرات کوہلی جی کو ان کے جرم دیوست کی شبکام نائیں دیتے ہوئے سمیں ویسائی سٹیمینا ویسائی سمیں ڈیڈیکیشن ڈیٹرمنیشن اور ایک ویشو ویجیتا ہونے کا جو سنکلپ ہے وہ جاگری تو ہوگا تو نشیت روپ سے ہمارے دیش میں جو آپ بتا رہے تھے کہ ورکاوٹ کرنے والوں کی سنکھیا تھوڑی کم رہ گئی ہے ان سے سب سے ورکاوٹ کھلائیں گے ورکاوٹ کروائیں گے پھر ان کو اچھا اچھا آہار بھی کھلائیں گے اور یہ صبح صبح ورکاوٹ کی ڈوز دیتے ہم پھر ہم اچھے ایکسرسائز کے ساتھ پھر اچھے آہار کے بارے میں بتا رہے اور مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ورکاوٹ کرنے والوں کی سنکھیا ہم 80-90 تک پہنچا دیں گے یہ انشتھان اور ابھیان چل رہا ہاں ہمارا انڈیا ٹی وی کے مادیم سے